کرم مانگتی ہو کوئی بھی ایک مقصد آپ اپنا رکھ کر اس عمل کو کر سکتے ہیں وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے جو بے اولاد ہیں وہ اس عمل کو کرنا چاہے کر سکتے ہیں جو دشمن سے حفاظت چاہتے ہیں دشمن تنگ کر رہا ہے دشمن سے پہ فتح حاصل کرنا چاہتے ہیں اور دشمن کو نقصان پہنچانے کی نیت سے نہیں یعنی کہ اپنے آپ کو اپنے دشمن کے ہر شر سے اس کے وار سے محفوظ رکھنے کے لئے اس عمل کو کرنا ہے تو یہ کر سکتے ہیں باقی آپ کا جو بھی مقصد ہے آپ کسی بھی مقصد کے لئے اس کو کر سکتے ہیں اور ہر تکلیف سے حفاظت کے لئے بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے تو جو بھی آپ کو چاہیے مقصد اس کی نیت کریں اس کے لئے دعا کریں اور پھر یہ مقصد جو ہے وہ یہ وظیفہ جو ہے جو میں آج آپ کے لئے سوریل کوسر کا بنا کر لائیں بہت ہی آسان سا عمل ہے یہ آپ کریں تو اس عمل کو میں آپ کو بتا دیتی ہوں بعد میں پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور چینل کا جو لنک ہے ضرورت میں لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ چینل کی گروتھ ہو سکے اور اس کے ساتھ ساتھ اس چینل پر آپ کی ڈیمانڈ کے مطابق وظائف بھی اپلوڈ کیے جاتے ہیں اور اگر آپ کو کوئی خواب کی تابیر جاننے ہوتی ہے تو وہ بھی ہم آپ کو دیتے ہیں اسی چینل کے اوپر میرے جو چینل ہیں ان پر خواب کی تابیر بھی دی جاتی ہے تو وہ جانا چاہیں تو وہ بھی آپ مجھ سے کمیٹ کے ذریعے آپ کمیٹ کر سکتے ہیں وہاں سے آپ کر سکتے ہیں اور اگر آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرا پیج اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے وہاں سے آپ میرا پیج لائک کر لیں وہ آپ کی سہولت کے لیے بنایا گیا تو وہاں پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں تو فیس بک کا پیج ہے آپ وہاں پر جوئن کر سکتے ہیں اس کو اگر آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو آج کا جو وظیفہ ہے وہ میں بتاتی چلوں آپ کو اور اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے استغفار کی ایک تصویح کرنی ہے سب سے پہلے آپ نے صدقہ خیرات کرنے ہے اپنے آپ کو پانچ ویت کا نماز کا پابند بنائیں اور کوشش کریں کہ تحجت کی نماز بھی ادا کیا کریں تو پانچ ویت کی نمازیں ادا کا پابند بننے کے بعد اور پھر اس کے ساتھ ہی آپ نے جب وظیفہ کرنا ہے تو پھر پہلے صدقہ خیرات کرنا ہے جس روز آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اس دن صبح کے ٹائم یا شام کے ٹائم جس وقت بھی آپ صدقہ خیرات کریں اور اس کے بعد جب آپ وظیفہ شروع کرنے لگیں تو پہلے ایک تصویح آپ نے آپ نے اس کی استغفار کی پڑھنی ہے ٹھیک ہے استغفار کی ایک تصویح پڑھنی ہے پھر اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی تعریف میں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا نام جو تعریف میں آتا ہے آپ اس کی ایک تصویح کریں تیسرا کلمہ پڑھ لیں یا پہلا کلمہ پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے پہلے آپ دروشی پڑھیں گے دروشی پڑھنے کے بعد آپ اپنے مقصد کی نیت کریں گے اور پھر اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے دو رکعات نفل نماز جو ہے وہ ادا کرنی ہے اب اس وظیفے کا جو ٹائم ہے نا وہ یہی بتایا گیا ہے کہ آپ نے نفل نماز کے ساتھ جب کوئی عمل کرنا ہوتا ہے تو جو نفل نمازوں کا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم پر ہی وظیفہ کیا جائے گا جس ٹائم پر نفل نماز ادا نہیں کی جا سکتی اس ٹائم پر آپ نے یہ عمل نہیں کرنا جیسے فجر کی ازان ہونے کے بعد اور سورج نکلنے سے پہلے نفل نماز نہیں پڑھی جا سکتی اس کے علاوہ اثر کی نماز کے بعد مغرب تک نفل نماز نہیں ادا کی جا سکتی ٹھیک ہے نا یا زوال کا جو ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم پر نفل نماز نہیں پڑھی جاتی یعنی کہ نماز نہیں پڑھی جا سکتی تو اس کے علاوہ آپ جب چاہیں نفل نماز پڑھ سکتے ہیں اور جو نفل نمازوں کے وظائف ہوتے ہیں وہ پھر چاہے حاجت کے نفل کوئی بھی حاجت رکھ کے آپ کسی ٹائم بھی پڑھ سکتے ہیں تو اس کو بھی آپ نے اپنی مرضی سے جو ٹائم آپ کو سوٹے والا ہے اس ٹائم پر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے آسان سا عمل ہے سورہ الکوثر چونکہ سب کو زبانی یاد ہوتی ہے قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ ہے آپ نے دو رکعات نفل نماز اپنی اس مقصد کے کو ذہن میں رکھتے ہوئے جس مقصد کے لئے آپ اس عمل کو کر رہے ہیں اس نیت سے اس حاجت کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے حاجت کی نیت کرنی ہے ٹھیک ہے اور پھر آپ نے نفل نماز ادا کرنی ہے اب آپ جب پہلی رکعات میں سورہ فاتحہ پڑھ لیں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے سورہ الکوثر پڑھنی ہے ٹھیک ہے جہاں پر ہم سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے ہیں وہاں پر آپ نے سورہ اخلاص کی جگہ سورہ الکوثر پڑھنی ہے اور سورہ الکوثر کو آپ نے اکیس مرتبہ پڑھنی ہے ٹوئنٹی ون ٹائم آپ نے سورہ الکاؤسر پڑھنی ہے سورہ فاتحہ کے بعد پھر آپ نے اسی طرح جب دوسری رقعات شروع کرنی ہے دوسری رقعات میں بھی اسی طرح سے سورہ فاتحہ کے بعد آپ اکیس مرتبہ سورہ الکاؤسر کو پڑھیں گے اور سورہ الکاؤسر پڑھنے کے بعد آپ اپنی نفل نماز کمپلیٹ کریں اور اس کے بعد پھر آپ نے دروشی پڑھنا ہے اپنے مقصد کی جس مقصد کے لئے آپ نے اسمبل کو کی ہے اس کی آپ نے دعا مانگنی ہے اب اس عمل کے ساتھ وقت نہیں بتایا یعنی وہ نہیں بتایا گا کہ کتنے دن آپ نے اس عمل کو کرنا ہے چاہے آپ اس کو ایک دن کریں چاہے آپ اس عمل کو ڈیلی کریں کیونکہ حاجت کے نفل کا جو عمل ہوتا ہے وہ اگر آپ روز بھی کریں گے تو آپ کو فائدہ ہی ہونے والا ہے نقصان کوئی نہیں ہوگا تو آپ اس عمل کو روزانہ اس وقت تک جاری رکھیں جب تک آپ کا وہ مقصد پورا نہیں ہو جاتا اور اگر ایک دن آپ نے کرنا ہے تو ایک دن بھی کر کے آپ پھر انتظار کیجئے اپنی اس تکلیف کے دور ہونے کا جس مقصد کے لیے جس تکلیف سے اپنے نجات کے لیے اگر کی ہے یا اس مقصد کے پورے ہونے کا یا پھر اس کو ڈیلی جاری رکھیں مشکل بھی کوئی نہیں ہے آپ اس وظیفے کے ساتھ حاجت کے نفل کی جو وظائف ہوتے ہیں ان کے ساتھ کوئی اور بھی اگر آپ وظیفہ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں تو یہ عمل تھا سوریل کوثر کا جو میں نے ابھی آپ کو بتایا یعنی کہ اکیس مرتبہ آپ نے دونوں رکاتوں میں اکیس اکیس مرتبہ سوریل کوثر پڑھنی ہے سوریل فاتح کے بعد اور جب نفل کمپلیٹ ہو جائیں سلام پھیر لیں تو پھر آپ دروشی پڑھیں اور دروشی پڑھ کے اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھیں رو کے گڑ گڑا کے آرزی سے اور یقین رکھیں شک نہ لائیں اپنے دل میں اپنے رب سے بات کیجئے ہم کلاموں سے اس طرح سے بات چیت کریں جیسے سامنے آپ کے آپ سے بیٹھ کر آپ کو آپ کو دیکھ بھی رہا ہے اور آپ سے باتیں کی جا رہی ہیں بات چیت جیسے اللہ تعالی سے آپ بات کر رہے ہوں اس طرح سے اپنے رب سے ہم کلام ہوا کریں اور پھر اپنے رب سے دعا مانگا کریں تو دیکھیں کیسے نہیں قبول ہوتی اور جیسے کہ میں نے کہا کہ استغفار کی قصرت کریں اور دروشیف کی دروشیف کو یعنی کھلا اوپن پڑھا کریں بغیر کاؤنٹ کے پڑھتے رہا کریں ہر وقت وید بھی آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی آپ دروشیف کو اپنی زبان پر رکھیں تو انشاءاللہ تعالی ویسے بہت سارے آپ کے مسئلے مسائل جو ہیں وہ حال ہو چاہیں گے تو یہ عمل آپ نے ضرور کرنے ہیں تو ان کے ساتھ وظائف بھی آپ جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ ان عمال سے آپ کے وظائف میں آپ کو اور آپ کی دعاوں کی قبولیت دعاوں میں یعنی کہ قبولیت ملے گی آپ کو وظائف بھی قبول ہوں گے دعائیں بھی قبول ہوں گی اگر آپ دروشیف کو اور استغفار کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں گے زیادہ سے زیادہ پڑھیں بار بار پڑھیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو آج کا وظیفہ امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگ دی ہوگی انشاءاللہ ایک نئے وظیفے کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں جو کہ آپ کی ڈیمانڈ پر ہوگا وظیفہ اس میں آپ کی خدمت میں آزر ہوں گی تب تک کے لئے اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھے گا اور مجھے اپنی خاصوصی دعا میں یاد رکھی گا فیمان اللہ